موسیقی لولا الرعا برحان ربی کذالک لنصف عنہ السوء والفحشا یہاں سے انشاءاللہ میں آج اس کی تفسیر شروع کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا الرَّعَا بُرْحَان رَبِّ قرآن کہتا ہے اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف سے کوئی واضح برحان نہ دیکھتے تو اس برائی میں مبتلا ہو جاتے وہ واضح برحان کیا تھی وہ واضح دلیل کیا تھی اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے پچھلے اپیسوڈ میں میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے اس کا حوالہ دیا اِنَّهُ رَبِّ اَحْسَنَ مَثْوَایَا کہ اس کا جو مالک ہے میرا مولا ہے میرا اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے اور بھی اللہ کی نعمتیں اس وقت آپ کے ذہن میں آئی ہوں گی ان تمام چیزوں کو برحان سے تعبیر کیا گیا ہے قَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّءَ وَالْفَحْشَا اس طرح ہوا تاکہ ہم ان سے روک دیں دور کر دیں برائی کو اور بے حیائی کو یعنی اللہ نے ان کو برحان کیوں دکھائی ان کا دماغ اس طرف کیوں گیا ان کا ذہن اس طرف کیوں گیا تاکہ ہم ان سے برائی کو روک دیں اور برائی سے بچنے کی ان کو گویا ہم نے توفیق دے دی کیوں توفیق دی اللہ تو انہیں ان کو برائی سے بچنے کی اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ اس لیے کہ وہ ہمارے بندوں میں سے تھے ایسے بندے جو سیلیکٹڈ ہوتے ہیں جن کو ہم نے اپنے لیے خالص کر لیا ہوتا ہے تو ظاہر ہے ایسے نیک لوگوں کو کہ ساتھ اللہ کی خصوصی مدد شامل احال ہوتی ہے اس آئیس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان نیک ہوتا ہے تو اللہ کی مزید مدد ہوتی ہے اور اللہ کی مدد سے پھر وہ مزید گناہوں سے مزید برائیوں سے بچتا ہے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں آپ نیک بننے کی کوشش کریں گے اللہ کی مدد ہوگی اللہ کی مدد ہوگی آپ مزید نیک بنیں گے تو اس لیے اس آیت کا حاصل یہی ہے کہ اگر ہم سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی اگر ہمارے قدم ڈگ بگانے لگتے ہیں اور کسی بڑی آزمائش میں ہم پڑ جاتے ہیں تو اللہ بھی پھر ہاتھ تھامتا ہے اور ہمیں برائی سے بچانے کی توفیق عطا فرماتا ہے کیونکہ یوسف علیہ السلام کے دماغ میں جو ذہن میں جو اس وقت اس گناہ کی بہت زیادہ برے ہونے کے دلائل آگئے یہ بھی تو ایک دماغ میں ایسی چیز کا آنا بھی تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور جو عزیز مصر کی زوجہ تھی اس نے آپ کی قمیس کو پھار ڈالا پچھلی طرف سے اب جب دروازے سے آگے نکلے ہیں بہت سارے دروازے تھے جیسے شاہی محلات میں بڑے بڑے گھر کمرے ہوا کرتے ہیں بہت سارے دروازے ہوتے ہیں اور قرآن سے پتہ چلتا ہے اس نے دروازے بند کر دیئے تھے غلق کا اصل معنی ہوتا ہے تالہ لگانا یعنی پروپر طریقے سے بند کر دینا تو اس سے معلوم ہوتا ہے اس نے دروازوں کو تالہ لگا کے یا کنڈی لگا کے بغیدہ بند کیا تھا اور یوسف علیہ السلام بہت تیری سے بھاگے اور ظاہر ہے انہوں نے فوراں دروازہ کھولا اور جیسی دروازہ کھول کے باہر نکلے ہیں تو دیکھا کے سامنے جو باشا زولیخہ کا جو شہر ہے عزیز مصر ہے وہ کھڑا ہوا ہے اچھا اس بارے میں جو بہت ساری منگھڑت روایتیں بھی ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی شبیہ دیکھ لی تھی اس کو دیکھ کر آپ کو برائی سے بچنے کا خیال آیا اور زولیخہ نے اتنے موٹے موٹے تالے ڈالے ہوئے تھے اور یوسف علیہ السلام جس دروازے کی طرف جاتے موجزاتی طور پر وہ تالہ کھل جاتا ان ایسی ہمیں کوئی مصرد روایتیں اس بارے میں نہیں ملتی تو میں تفسیر کے لیکچر میں وہی بات کی کوشش کرتا ہوں جو بالکل مصرد سنت کے ساتھ اور سہی دلیل کے ساتھ ثابت ہو زولیخہ صاحبہ کہنے لگی کہ جب اپنے میاں کو دیکھا نا اس نے تو ظاہر ہے انسان کا دماغ جاتا ہے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے تو فوراں کہنے لگی آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے اس کے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے بہت سخص سزا دی جائے پچھلے اپسوڈ میں میں نے بتایا تھا نا پچھلے لیکچر میں کہ جب انسان چلاکی کرتا ہے نا تو بہت کانفیڈنس کے ساتھ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے وہ ہونا یہ چاہیے تھا نورملی کہ عزیز مصر پوچھتا کہ بھئی یہ کیا ہے وہ جو زلیخہ تھی وہ کہہ دیتی کہ بھئی یہ جھوٹ بولنا تھا اس نے تو اس طرح سے بھی جھوٹ بول سکتی تھی کہ بھئی یہ میرے اوپر تحمد اللہ یہ مجھے ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھ میں ماذا اللہ بری نظر ڈالی ہوئی ہے تو جو ہے باپ کے سامنے ہے آپ نے جو سزا دینی ہے دیں میں کیوں مشورت ہوں کہ اس کی سزا جیل ہونی چاہیے یا کوڑے ہونے چاہیے یا دردناک عذاب ہونا چاہیے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے تو وہ اعتدال کے ساتھ کبھی ایسا آدمی بات نہیں کرتا ہمیشہ وہ کیا کرے گا بڑی سیاسی چال کے ساتھ کہ ایسا امپریشن سامنے والے پر جائے کہ وہ سمجھے کہ اس سے زیادہ سچ تو دنیا میں کسی نے بولا ہی نہیں ہے یہاں بھی زلیخہ نے گڑھ بڑھ کیا کی نمبر ایک بادشاہ سے کہ سوال کی یہ بغیر خود ہی بولنا شروع کر دیا نمبر دو بولنے میں الزام نہیں لگایا کہ یوسف نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے بند کمرے میں مجھ سے برائی کی کوشش کی ہے نہ 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 بلکہ یہ دونوں باتیں سائیڈ پہ رکھ کے اس سے پوچھ رہی ہے کہ اب سزا بتائیں کہ اس کی سزا جیل ہو یا کوئی اور عذاب ہو یعنی اس پر تو ہم نے بحث کرنی نہیں ہے کہ مجرم ہے کون یہ چلاک لوگوں کا طریقہ کار ہوا کرتا ہے تو یوسف علیہ السلام بول پڑے قَالَ هِيَ رَعَوَدَتْنِيَا النَّفْسِ اس نے مجھے میرے ذات سے ورغلانے کی کوشش کی ہے وہ شہیدہ اب ظاہر ہے جب یوسف علیہ السلام چونکہ سچے تھے نا تو انہوں نے کوئی ایران توران کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی ہے سیدھی سی بات کی بھئی یہ الزام غلط لگا رہی ہے میرے اوپر تو اس سے بھی ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ جو حق پرس آدمی ہوتا ہے وہ ٹو دہ پوائنٹ بات کرتا ہے وہ باتوں کو ایران توران کر کے گھوماتا نہیں ہے آج لفاظی کا دور ہے نا صحافیوں میں لفاظی دیکھیں آپ اور انکرز میں لفاظی دیکھیں آپ جو جتنا جھڑ بولتا ہے اتنا ہی باتوں کو گھما گھما کے لمبی ڈیٹیل میں جا جا کے باتوں کو الجھا رہا ہوتا ہے وہ یوسف علیہ السلام نے مختصر سے جملہ کہا ہی ار آودتنی عن نفسی اس نے مجھے میری ذات سے ورغلانے کی کوشش کی ہے میں نے برائی کی کوشش نہیں کی تو عزیز مصر کی بیوی ہی کے خاندان میں سے ایک شخص نے گواہی دی یہ کون تھا حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ بچہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار بچے ایسے ہیں جو بچپن میں جنہوں نے جو بولے ہیں اور ایک روایت میں آتا تین بچے ایسے ہیں تو ان میں ایک یوسف علیہ السلام کے شاہد کا بھی تذکرہ ہے اب یہ بچہ بالکل دودھ پیتا بچہ تھا یا نوالغ بچہ تھا اس کے بارے مفسرین کے دونوں رائے ہیں اگر یہ دودھ پیتا بچہ تھا پھر تو اس کا بولنا ہی ایک قسم کا موجزہ ہے اور وہ یوسف علیہ السلام کے لیے وہ بہت بڑی گواہی ہے کیونکہ ظاہر ہے دودھ پیتا بچہ جیسے حضرت عیسی علیہ السلام نے ماں کی گود میں گواہی دی کہ میری ماں جو ہے وہ ماز اللہ بدکار نہیں ہے وہ پاکدامن ہے تو اس کی گواہی شرن مطبر تھی کیونکہ یہ موجزہ یہ تو اللہ کے علاوہ تو نہیں کوئی بلوارا نا اس سے تو یہاں بھی اگر یہ نابالی دودھ پیتا بچہ تھا تو اس کا بول دینا ہی کافی تھا اس کا اتنی گواہی دے دینا ہی کافی تھا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے یہی حجت کے لیے کافی تھا لیکن چونکہ وہ کافر قوم تھی اس کے بارے میں ڈر تھا کہ یہ اس موجزے کے ہوتے ہوئے بھی یوسف علیہ السلام کو پاکدامن نہ سمجھیں اور اس کو جادو سے تعبیر کریں تو اس لئے اس بچے نے قرینہ بھی بیان کر دیا وہ قرینہ یہ تھا کہ اگر کمیس سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو پھر یہ زولیخہ سچی ہے اور مازاللہ یہ یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں اگر کمیس پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ سچ بول رہی ہے یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زولیخہ جھوٹ بول رہی ہے دیکھیں اصولی طور پر یعنی پہلے تو میں یہ بتا دوں ایسا قرینہ کیوں اس لئے کہ جب کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے زولیخہ پیچھے تھی اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یعنی معاملہ اس کے برقس ہے تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہونا تو بہرحال اس کی علامت ہے کہ یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہے تھے اگرچہ آگے سے کرتا پھٹا ہونا کسی چیز کی بھی علامت نہیں ہے لیکن اس نے یعنی ایک بات کو مکمل کرنے کے لیے یہ بات کہی ہے تو یہ ایک قرینہ ہے اس بات کا کہ یوسف علیہ السلام سچے اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوئے لیکن خوب سمجھ لیں کسی پر زنہ کی تہمت کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے شرعی طور پر کہ کرتا اس کا آگے سے پھٹا ہے یہ پیچھے سے پھٹا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں یعنی یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے خوب سمجھ لیں کیونکہ بعض دفعہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت سے زنہ کی کوشش کر رہا ہو اور اپنا کرتا خود اپنے ہاتھ سے پیچھے سے پھڑ لے تاکہ بعد میں جب میں پکڑا جاؤں تو میں یہ کہہ سکوں کہ میں آگے آگے بھاگ رہا تھا یہ پیچھے تھی تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے شرعی طور پر اس لئے زنہ کی تہمت میں ان چیزوں کا شرعن کوئی اتوار نہیں ہے لیکن یہاں پر ایک قرینے کے طور پر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے جیسے جب کورٹ انویسٹیگیشن کرتی ہے تو اصل مدار تو گوہ پر ہوتا ہے لیکن اس کے لئے قرائن دیکھے جاتے ہیں سیاق و سباغ دیکھا جاتا ہے جائے واردات دیکھی جاتی اس سے جج جو ہے صحیح فیصلے تک پہنچنے میں یہ تمام چیزیں اس کے لئے معامل اور مددگار ہوتی تو یہ چیزیں ایک صحیح فیصلہ کرنے میں معامل اور مددگار تو ہو سکتی ہیں لیکن ان پر یقینی حکم کا مدار نہیں ہوتا تو یقینی یہ تھا کہ وہ بچہ جو تھا وہ موجزے کے طور پر بولائے دوسری بات یہ کہ اگر وہ بچہ بڑا ہو چکا تھا نابالغ تھا تھا بچہ مگر یہ کہ بولنے کے قابل تھا وہ تو بھی یہاں پر یہ بات ہے کہ پھر یہ اس کا بیان یہ بھی ایک قسم کا قرین آئے کہ ایک سمردار بچہ تھا جس نے یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اس بات کا امکان تو موجود ہے کہ کوئی شخص بھاگنے کے بعد اپنا کرتہ خود بخود پیچھے سے پھاڑ لے لیکن ظاہر ہے پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ واضح قرینہ اس بات کا ہے کہ زلیخہ کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کوئی اس سے مضبوط قرینہ پیش نہیں کرتی تو ہم اسی کو غلط سمجھیں گے تو اگرچہ یہ یقین کے درجے میں نہیں ہے لیکن یہ قرینہ بہرحال ہے اور پھر جو مجرم ہوتا ہے اس پر ایک احساس شرمندگی بھی ہوتا ہے جب کوئی واضح قرینے سے اس کا مجرم ہونا پتا چل جائے تو عام طور پر وہ اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیتا ہے تو بارل کوئی بھی وجہ تھی لیکن اس بات کو ایک علامت کے سور پر سمجھا گیا کہ واقعی کہ یہ کرتہ بھی پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اور یہ اتنی افرہ تفریح میں کام ہوا ہے تو یہ واضح اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو ابتدا ہوئی ہے یہ زلیخہ کی طرف سے ہوئی ہے اس لئے قرآن کہتا ہے جب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو کام تم نے کیا ہے بھی جو باتیں بنائی ہیں تم نے یہ تمہاری بری تدبیروں میں سے ایک تدبیر ہے یعنی خود تم نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی اور پھر ایسے بہترین طریقے سے اس پر الزام لگایا کہ یہ پوچھ ہی نہیں رہی ہے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں مل رہا اور مجھ سے یہ کہہ رہی ہو کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تو یہ پورا جو پروسس تمہارا ہے یہ بہت زبردست تم نے مکاری کیے یہاں قید کا معنی بری تدبیر ہے نہیں جس کو عربی اردو میں مکاری کہتے ہیں تمہاری مکاری پن ہے اور پھر کہنے لگا بے شک تم عورتوں کی تدبیر بہت بڑی ہوتی ہے قیدہ کنہ یہ جمع کا سیغہ ہے ایک ہوتا نا قیدی کی تو اس کا مطلب ہے زلیخہ یہ تیری تدبیر یہاں کہہ رہا ہے قیدہ کنہ تم عورتوں کی تدبیر تو مطلب یہ کہ وہ زلیخہ نے اپنے ساتھ اور بھی شاید کچھ عورتوں کو ملا لیا ہو اور پھر ایک اصول اور ذابطہ بیان کر رہا ہے تم عورتوں کی تدبیر ہوتی ہی ایسی ہے جب تم مکر کرنے پر آتی ہو تو ایسے ہی مکر کرتی ہو کہ اچھے بلے آدمی کی وہ کھوپڑی گھوم جائے اس میں اب بادشاہ کو اندازہ ہو گیا اور زلیخہ بھی یہ جب بادشاہ نے کہا نا کہ تمہاری تدبیر ہے تو وہ زلیخہ بھی خاموش ہو گئی تو یہ خاموش ہونا بھی اس کی علامت تھی کہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اب بادشاہوں کو آپ کو پتا ہے بڑا خطرہ ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ اگر یہ بات ہمارے محل سے باہر نکل گئی تو بدنامی تو میری ہی ہے عزیز مصر کو اس بات کا خطرہ تھا بادشاہ نہیں عزیز مصر کو کہ اگر یہ بات محل سے نکل گئی تو بدنامی تو میری ہی ہوگی نا تو اب وہ سزا اگر یوسف علیہ السلام کو دیتا ہے دو ٹینشن میں یعنی اگر اپنی بیوی کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ پاک دامن ہے اور یوسف مازاللہ انہوں نے یہ غلطی کی تھی تو یوسف علیہ السلام کو اگر جیل میں ڈالتا ہے تو بھی بات لیک آؤٹ ہوگی بھئی اس کو سزا کیوں ملی ہے اور ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کو وہ جیل میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا کیونکہ عزیز مصر ہمیں پتا چلتا ہے کہ قرآن صحیح سیاق و سباق صحیح کہ وہ ایک یعنی اخلاقی لحاظ سے ایک اچھا آدمی تھا تو ایک بے گناہ کو جیل میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا اور اگر بیوی کو سزا دیتا وہ تو دنیا پوچھتی کہ بھئی ایک شاہی خاندان کی ایک عورت کو سزا کیوں مل رہی ہے تو اس سے بات لیک آؤٹ ہو جاتی تو اقل مند آدمی تھا اس نے اپنی اور اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے یہی راستہ اختیار کیا کہ یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف اعرض عنہذا یوسف اس معاملے سے تو اب نظر انداز کر دے اعراض کر جو ہونا تا ہو گیا میرا ذہن صاف ہو گیا اب تو اس سے اعراض کر وستغفری لذنبی کی اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تو توبہ استغفار کر اپنے گناہ پر کیونکہ بہرحال خدا کو ماننے والے تھے یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تو مجھ سے معافی مانگ میری نافرمانی تو نہیں